پہلے ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کیٹالوگ میں سیٹس کیسے بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے کومیرس مینجر میں جا کر دیکھا تھا کہ سیٹس کیسے بناتے ہیں سیٹس کیسے بناتے ہیں یہ ہمارا قبر ہو چکا تھا لیکن کیٹالوگ خود کیسے بنتا ہے یہ ہمارا ابھی رہتا تھا تو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیٹالوگ خود کیسے بناتے ہیں اس کیٹالوگ کو بنانے کے لیے ہماری ویب سیٹ پر پکسل ہونا ضروری ہے شوپی فائی یا ہو یا ہو ورڈ پریس کی وو کومرس ویب سیٹ ہو اس پر پکسل ہونا ضروری ہے پکسل بیسیکلی پکسل کی ہی مدد سے ہم جو ہے وہ کٹلوگ کو فیچ کرتے ہیں پروڈرٹس کو فیچ کرتے ہیں اپنی ویب سیٹ سے فیس بک پر تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شوپی فائی پر ایک بار دیکھیں گے پکسل کیسے کنکٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے اس پر دیکھیں گے ورڈ پریس کی وو کومرس ویب سیٹ پر دیکھیں گے کہ پکسل کنکٹ کرنا ہے اور اگر آپ کی وو کومرس ویب سیٹ نہیں ہے آپ لیڈز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ویب سیٹ پر آئے یعنی کہ آپ نے لیڈ فارم فیل کرے اور آپ نے بٹن لگایا ہے ریجسٹر ناؤ کا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس پر کلک کرے تو آپ اس بٹن کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے وہ سب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ phrome سکریچ اچھا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں شوپی فائی پر ہم پکسل کیسے کنکٹ کریں گے اور اپنا کیٹالگ کیسے بنائیں گے تو شوپی یہ جو ہے ہم سب سے پہلے اپنے شوپی فائی کی ویب سیٹ پر جائیں گے اور شوپی فائی کی ویب سیٹ پر جانے کے بعد جو ہے ہم نے اپنے اس سیلز چینل میں آجنا ہے فیس بک اینڈی انسٹرگرام تو جب آپ کے سامنے یہ اوورویو کھلا ہوگا تو یہاں پھر آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا سٹارٹ سیٹ اپ وہ ابھی میرا تو یہ سیٹ ہوا ہوا ہے کیٹالوگ لیکن آپ کو جو آپ کا سیٹ نہیں ہوا ہوگا تو آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا سٹارٹ سیٹ اپ اسی سیلز چینل پر جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یعنی کہ آگے آگے لیتا جائے گا آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کی فیس بک آئی ڈی کیوں سی ہے فیس بک آئی ڈی آپ کو یہاں پر اپنی لوگ ان کرنی ہوگی پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا بزنس مینجر کون سا یوز کرنا ہے اس میں تو آپ نے بزنس مینجر آپ کے سارے یہاں پر ہی شو ہو رہے ہوں گے اور آپ نے اپنا اس بزنس مینجر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اسی طرح آپ پھر آپ سے ایڈ اکاؤنٹ کا پوچھے گا پھر آپ سے فیس بک پیج کا پوچھے گا تو آپ نے ان کو کنیکٹ کرتے جانا یعنی کہ جو جو چیز آپ ادھر کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یا پکسل پہ اگر میں نے پکسل کے چینج پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں میں یہاں سے اپنا پکسل چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں سے نیو بھی کر سکتا ہوں اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کے پاس ساور دیٹا اس طرح آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا آپ نے بس کنیکٹ 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 پہ کرتے جانا ہے تو آپ کا پکسل کنیکٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ کا فیس بک پیج جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی آپ کا سارے پیجز شو ہو رہے ہونگے اور آپ نے اپنے سٹور کے ریلیٹڈ جو پیج ہوگا اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کا سٹور کا پیج جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا ادھر سارے اوپشن اب انڈ پہ آپ کو ملے گا کہ کیٹالوگ کا اپشن آپ کو ملے گا آپ کیٹالوگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اپشن ملے گا تو آپ نے پھر وہاں پہ کیٹالوگ پہ کلک کر دینا ہے کیٹالوگ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا کیٹالوگ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر میں ایک ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں دوں گا ڈروپ شپنگ والے بزنس میں میں نے سارا پروپرلی کنیکٹ کر کے دکھایا اس کا لنک دوں گا اس میں میں نے اے ٹوز ہی بتایا ہے کہ شوپی فائی سے آپ نے اپنا جو ہے کس طرح کیٹالوگ کریئٹ کرنا ہے اور کس طرح پکسل ایٹی سی ہر چیز کنیکٹ کرنی ہے تو وہاں ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کو شوپی فائی کے بارے میں پتا چلے گا کہ شوپی فائی کا جو ہے شوپی فائی سے یہ ساری چیزیں کس طرح کنیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو اوورویو دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کنیکٹ نہیں کر سکتا کوئی چیز تو اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کے صاحب نے اپشن آئیں گے تو آپ وہ کر لیں گے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پڑے کہ ویڈیو دیکھنے کی کٹالوگ بغیرہ کیسے کریئٹ کرنا ہے تو میں ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں دوں گا وہاں سے جا کر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹ کیسے کرنی ہے یہاں شوپی فائی سے اور کیٹالوگ کریئٹ کیسے کرنا ہے اچھا اب کیٹالوگ آپ کا کریئٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ جا کر کیٹالوگ کے اندر جو ہے کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جا کر اس کے اندر جو ہے سیٹس بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں وہ ہم آلرہی ڈسکس کر چکے ہیں اچھا اب جو ہے ہم چلے جاتے ہیں ورڈ پریس کی طرف ورڈ پریس میں آپ نے جانا ہے اور اگر آپ کی ای کومرس کی سائٹ ہے اور آپ جاتے ہیں کہ آپ ای کومرس کی سائٹ کے جو ہے ایونٹ ٹریک کریں یعنی کہ کتنے لوگ پرچیز کر رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ ایڈ ٹو کارٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ ٹریک کریں اور اپنی ایڈز کو اپٹیمائز کریں پرچیزز کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ والا فیس بک فار وو کومرس انسٹال کریں گے پلگین اس سے پہلے آپ کا جو ہے وو کومرس کا آپ کی ای کومرس ہونا ضروری ہے ای کومرس ویب سائٹ ہونا ضروری ہے تو یہ ای کومرس ویب سائٹ نہیں ہے میں یہاں پہ ویسے ہی وو کومرس پلگین انسٹال کر لیتا ہوں اس کو میں ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں وو کومرس ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب میں فیس بک فار وو کومرس اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کرتا ہوں انسٹال ہو گیا ہے اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں اچھا فیس بک فار وو کومرہ صاحب کا جب ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس میں آپ نے جا کر یہاں پہ کنفیگر میں کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے فیس بک آئیڈی اسی سے ہی لوگ ان کر لینا ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے یہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں پکسل بغیرہ اور اپنا کیٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا بزنس مینجر کی آئیڈی ہے اس کو یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فیس بک کا بزنس مینجر یعنی کہ آپ نے کس بزنس مینجر کے ثروی یعنی کہ ایڈوٹائزنگ کرنا چاہتے ہیں کس بزنس مینجر کو یہاں پہ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی کو ہی یعنی کہ یہاں پہ کنٹینیو کروں گا اس کے بعد یہاں سے آپ جو جائیں گے اور پھر آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ کون سے پیج پر جو ہے ایڈورٹائیڈنگ کرنا چاہتے ہیں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے بزنس کا پیج سیلکٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر جو بھی آپ کے بزنس کا پیج ہو آپ نے اس کو سیلکٹ کر لینا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے اسی طرح اب یہاں پر پروفائل ہے انسٹاگرام پروفائل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب انسٹاگرام پروفائل کون چیز آپ یہاں پر ایڈ کریں گے تو وہ اگر آپ کی ہے تو اس کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے اسی طرح ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں سکپ کنیکٹنگ ٹوئی انسٹاگرام یعنی کہ اس کو سکپ کر کے آپ کنٹینیو کر دیں اگر آپ کی ہے انسٹاگرام اور آپ نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے انسٹاگرام اکاؤنٹس میں یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو یہاں پر ضرور جو ہے ایڈ کر لیں لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو آپ یہاں سے اسی طرح ہی سکپ کر کے کنٹینیو کر دیں اب یہاں پر آپ سے کیٹلوگ کا پوچھ رہا ہے اب اگر آپ کی نیو ویب تیٹر اور آپ کے پاس کوئی اس کا کیٹلوگ نہیں ہے تو آپ اس کی یہاں پر create پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنے کیٹلوگ کا نام لکھیں گے جو کیٹلوگ کا نیم آپ کا یہاں پر نظر آئے گا لائک یہ شوپی فائی پروڈکٹ کیٹلوگ ایٹومیٹکلی آ رہا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے اپنے کیٹلوگ کا نام لکھ دیں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ کا جو ہے کیٹلوگ پہلے یہاں پر create ہوگا تو یہ آپ کا کیٹلوگ create ہوگا اسی بزنس مینجر کے اندر اور پھر آپ اس کو یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ اپنا ایڈ اکاؤنٹ بتائیں گے ایک ایڈ اکاؤنٹ select کر کے اس کو کنٹینیو کریں گے اب آپ نے یہاں پر پکسل بتانا ہے کہ آپ نے کون سا پکسل یہاں پر جو ہے اس سے connect کرنا ہے تو آپ یہاں پر پکسل جو ہے اس کو select کر لیں گے جو بھی آپ پکسل یہاں سے اس کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس ویب سائٹ کے لئے پکسل بنیا ہے وہ easily یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی آپ manual method use نہ کریں یہی best method ہے جو ہے اسی سے ہی آپ پکسل وغیرہ connect کریں اور shopify کا بھی سارا کچھ اسی طرح ہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ اسی طرح ہی select کریں تو اس کو آپ اس طرح پھر continue کر دیتے ہیں اور اب یہ ساری چیزیں آپ کی setup ہو گئی ہیں اور جب آپ continue پر click کریں گے تو آپ کی ساری چیزیں اس سے connect ہو جائیں گے لیکن اب میں اس website سے connect نہیں کرنا چاہ رہا تو میں اس سے نہیں کروں گا اسی طرح آپ کا جو ہے سارا catalog create ہو جائے گا اور وہ اس سے connect ہو جائے گا اب آپ کا catalog بھی create ہو گیا پکسل بھی اس ویب سیٹ سے کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ایک بار کینسل کر دیتا ہوں اس سارے سیٹ اپ کو اور اب یہاں پہ اگر میں ریفرش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس ویب سیٹ کا بھی کیٹلوگ آ جائے گا یہ دیکھیں اب اس ویب سیٹ کا بھی کیٹلوگ آ گیا ہے اس میں اب جا کر آپ اس کے سیٹس پروڈکٹس کے ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو آرڈی بتا دیئے ہے کہ آپ نے سیٹس کس طرح بنانے ہیں اچھا اب ہم نے شوپی فائی کی ای کومرس ویب سیٹ سے پکسل کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہ بھی لرن کر لیا کیٹلوگ کیسے کریٹ کرنا ہے شوپی فائی کے لیے اور فیس بک اگر ہم ناری ای کومرس کی ویب سیٹ ورڈ پریس پر ہے تو اس پر کیٹلوگ کیسے کریٹ کرنا ہے یہ لرن کر لیا یہ دو چیزیں ہم نے لرن کر لی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایسی سائٹ کے لیے پکسل کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اور ٹریکنگ کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اس بارے میں ویڈیو بنائیں گے جو ای کومرس نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ